دیکھیں نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزا آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحت ریخون تحت ریخون تم لوگ جل رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے ہوتی تو جوابِ الکرن مجھے کلام کی جامعیت اتا کی گئی یعنی تھوڑے الفاظ سے زیادہ مفہوم نکلتا ہے وہ اللہ کے نبی دہرا رہے ہیں تحت ریخون تحت ریخون تم جل رہے ہو تم جل رہے ہو یہاں گویا گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہیں حتی ادا صلیتم الفجر یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو غسلتہ وہ اس کو دھوڑا دی ثمت تحت ریخون تحت ریخون پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے وہی گناہ ہیں وہی آنکھیں وہی سماتیں کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں شکر ہے آگے زہر کی نماز کا وقت آجاتا ہے حتی ادا صلیتم الزہر غسلتہ تم زہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھوڑا دی یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کا ذکر دی ثمت تحت ریخون تحت ریخون پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو آگے نماز آجاتی ہے غسلتہ وہ اس کو دھوڑا دی لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ حتی ادا صلیتم العشاء غسلتہ وہ اس کو دھوڑا دی اس کے بعد آپ نے ثمت تحت ریخون نہیں فرمایا آپ نے فرمایا ثمت نامون پھر تم سو جاتے ہو پھر تم سو جاتے ہو فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا یعنی پھر گویا وہ جو تحت ریخون ہو رہا تھا گناہ ہو رہے تھے وہ گناہ ختم ہو گئے سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا بیسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیال اقلام و انخلاق تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستیخیز جب تک جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحت ریخون تحت ریخون ہو رہا تھا تو یہاں سے ایک بات مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے جاگتے رہتے ہیں اور گیارہ بارہ بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو ہم گناہوں کو سمیٹھتے رہتے ہیں اور غسلت ہا کیے بغیر سو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ ابو حریرہ سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا یہ جو وطر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے یہ رات کی نماز ہے تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراں سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد تو جس نے نہیں سونا رات گیارہ بارہ بجے تک جاگنا ہے تو وہ پھر وطر نہ پڑے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وطر پڑے وہ جو جتنا کچھ تہا تارکون تہا تارکون ہوا ہو اس کو غسلہ تہا کر دے اور پھر آدمی سو جائے تو یہ پیوریفکیشن یہ پیوریفکیشن کا نظام ایک تطہیر کا عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے اور اسی سسٹم کی تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے گا یعنی شیخ لوٹری لگی ہوئی ہے اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بہن بھائی کو جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے یعنی کتنا بڑا وہ رسک لے رہے ہیں سبحان اللہ اور دیکھیں میں اکثر کیلکولیشن سے شیخ بتاتا ہوں کہ چودہ سو چالیس منٹ ہے دن میں تو ایک نماز مطلب پندرہ منٹ لگا لیں آپ اگر چلے مسجد آپ جا رہے ہیں ویسے تو دس منٹ میں پڑھی جاتی ہے میکسمم پندرہ لگا لیں پیچھتر منٹ چودہ سو چالیس منٹ کا کتنوہ حصہ یعنی کہ سکس سیون پرسنٹ دائٹ سے کیا سکس سیون پرسنٹ اتنے زبردست عمل کے لئے ہمارے پاس نہیں ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پیوریفیکیشن کا پورا جو ہے وہ ایک نظام ہے اللہ توفیق بھی دے ہدایت بھی دے شیخ چلے یہ تو توبہ کی اور یہ صرف نماز نہیں ساری نیکی ساری نیکی ساری نیکی یہ تو چلے جائے کلیر ہو گیا کہ اللہ کے دروازے کھلیں اللہ توبہ قبول کرتا ہے now it depends کے ہماری quality of توبہ ہم نے کب ہر طرف سے موڑ کے اللہ کی طرف چلے جانا ہے صحیح اور اس میں نا سبمیشن کی بات ہے نا سبمیشن اسلمو لہو صحیح اسلم ایوسلم اسلام کا مان ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمیٹ کر دیں جھک جاؤ جھک جاؤ متیوف اور مبردار ہو جاؤ صحیح جزوی سبمیشن کہ میں آدھا کام اپنی مرضی سے کروں گا آدھا اللہ کی مرضی سے کروں گا یہ جزوی سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور سیزنل سپردگی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے سیزنل یہ اچھا ورڈی سیزنل مسلمان رمضان مسلمان یا جمعہ مسلمان کسی دن ہو گیا باقی دنوں چھوڑ دیا کسی دن کر لیا کسی دن اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انہا احب الاعمال ادواموہا و ان قلب اللہ کو بہترین جو عمل پسند ہیں وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہو تھوڑا تھوڑا عمل معمول کا حصہ ہو آپ کریں ہمیشہ کریں تھوڑا عمل ہو جیسا بھی وہ اللہ کو پسند ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن والے مسلمان پسند ہیں نہ تو جزوی والے پسند ہیں اور نہیں سی زیادہ بلکل ٹھیک جزاک اللہ اب میرا اگرہ سوال شیخ یہ ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ مجھے بہت ندامت ہے بہت ندامت ہے یعنی اس کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ نے تمہا چلے کر دیا لیکن اس کے دل سے وہ رگریٹ فائر آف رگریٹ وہ آگ نہیں گجری اس کے اندر سے اس کو ندامت بہت زیادہ ہے جیسے کہ میں آپ کو یہاں مثال دوں اگر وحشی کی if I am correct کہ وہ ظاہر ہے اس کے دل میں ایک بڑی ندامت تھی جب تک کہ اس نے مسیلمہ قذاب کو نہیں مار دیا تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب وہ آیا تھا تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کہا تھا کہ آپ چہرہ ڈھاپ کے میرے پاس آئے کریں غالباً شاید اس لئے تھا کہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے لمحہ شاید اس لئے تھا تو یہ ریگریٹ کبھی کبھی تو شیخ اچھا بھی ہوتا ہے پوزیٹیو ریگریٹ جو انسان کو بہت بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے اور وہ اس کی ایک فورس بن جاتا ہے پاور بن جاتا ہے وہ ریگریٹ لیکن ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ریگریٹ بھی ہوتا ہے اگر میں سیکالوجی کی نظر سے دیکھتا ہوں جو انسان کو پھر انپروڈکٹیو بنا دیتا ہے اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا پھر ریگریٹ اوور ریگریٹ میں چلا جاتا ہے اور گلٹ میں اتنا زیادہ چلا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں ایسے جملے آتے ہیں شیخ لوگ کی طرف سے کہ آئے فیل ڈرٹی میں بہت گندہ فیل کرتا ہوں مطلب مجھے نہیں اللہ معاف کرے گا چلیں وہ تو ہم نے ثابت کر دیا اللہ تو معاف کر دیا لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہی ہوتے ہیں کہ میں ہی اپنے آپ کو نہیں معاف کروں اس ریگریٹ سے کس طرح سے دیکھیں ساری چیزیں جو ہے نا یہ جڑی ہوئی ہیں اسی نظام کے تحت جس نظام کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں حضرت عمر بن لاز رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان ہونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ واپس کھینچ لیا صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ پتہ ان کو کیا ہوگیا صحیح تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیا ہے ان کا کیا بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسلام یہد من کا ما کانا قبلہ صحیح اسلام جو ہیں جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے واپ ہو جاتے ہیں پھر آپ نے فرمایا الہجراتو تہ دمو ما کانا قبلہ حجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں الہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من حجر مانہ اللہ اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف وطن چھوڑنا مہاجرت کرنا نہیں ہوتا اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے کر لو استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ من تابا وآمنا وعمل عمالا صالحا جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا وعمل عمالا صالحا اور اس نے نیک عمل کیا یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دیں اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولائی کا یبدل اللہ سیاتم حسنا ان کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے